سب کو جائے مسیح کی میں پاسٹر لال جی بھی شکر ہوا آئیے آج دن کے نئے شروعات کے لئے شبہ کی پرارتنا ہر ایک کے لئے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کی مادیم سے ہر ایک کو شمجھانا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں یوہنہ رچی سو سماچار ادھیائے تین وچن پانچ سے یوہنہ رچی سو سماچار ادھیائے تین وچن پانچ سے ایشو نے اتر دیا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں ایشو نے اتر دیا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی منوشے جل اور آتما سے نہ جن میں دو جب تک کوئی منوشے جل اور آتما سے نہ جن میں تو وہ پرمیشور کے راجے میں پرویش نہیں کر سکتا کیونکہ جو سریر سے جنمہ ہے وہ سریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے کیونکہ جو سریر سے جنمہ ہے وہ سریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے اچمبہ نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تجھے نئے سیرے سے جنم لینا اوشش ہے اچمبہ نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تجھے نئے سیرے سے جنم لینا اوشش ہے آمین میرے پریوں یہاں پرمیشور کی وچن کہتی ہے سمسی کہتا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی بیگتی جل اور آتما کے دوارہ نہ جنمیں تو وہ پرمیشور کے راج میں پرویش نہیں کر سکتا کیونکہ جو سریر کے دوارہ جنم لیتا ہے وہ سریر ہے اور جو آتما سے جنم لیتا ہے وہ آتما ہو جاتا ہے اتنی باتیں کہنے کے بعد پربو کہتا ہے میری باتوں کو سن کر اچمبہ نہ کر کہ جو میں نے پہلے کہا کہ تجھے نئے سیرے سے جنم لینا اوشش ہے کہتا ہے اس بات کو سن کر اچمبہ نہ کھا اچمبہ نہ کھا کہ تمہیں جو میں نے کہا نئے سیرے سے جنم لینا میرے پریوں یہاں اس سے مسیح کہتا ہے کہ سورگ کے راج میں وہی بیقتی پرویش کرے گا جو جل کے دوارہ جنم لے گا آتما کے دوارہ میرے پریوں یہاں پربو نے جو بھی باتیں کہا ہے وہ ساری باتیں درشتاند کی ہے کیونکہ اس نے جو جل کا نام لیا وہ کسی پینے والے جل کے بھی شمی نہیں کہا اس نے اپنے وچن روپی جل کے بارے میں کہا کہا کہ جب تک کوئی اس جل کے دوارہ نہ جنم لے گا اور آتما کے دوارہ کیونکہ جب کوئی منوشے اس مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ جیون کا جو جل ہوتا ہے اور تھا تو اس کے وچن ہوتے ہیں اس وچنوں کو سنتا ہے گرہنڈ کرتا ہے اس کے بعد اس کا نیا جنم ہوتا ہے اس کے من پریورتن ہوتے ہیں اس کے من بدلتے ہیں اور اس کو نیا من ملتا ہے وہ پرمیسور کے وچنوں کو سن کر ایسو کے وچنوں کو سن کر وہ اپنی بدھی کو نیا کرتا ہے اپنی ویچاروں کو نیا کرتا ہے اپنی من کو نیا کرتا ہے وہ اپنی من کو فیراتا ہے جب کوئی بیقتی من کو فیراتا ہے اس کے بعد شورگ سے اسے پویتر آتما ملتی ہے اسی بات کے لئے اس مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی جل اور آتما سے نہ جنمے گا تب تک سورگ کی راج میں پرویششیں نہیں کرنے پائے گا کیونکہ اس نے اس سامری اسطری سے جب وہ بات کر رہا تھا کونے کے پاس اس نے سامری اسطری سے کہا کہ جو کوئی اس جل میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ پھر انمت کال تک پیاسا نہ ہوگا ورن جو جل میں اسے دوں گا وہ اس میں سے ایک شوتا بن جائے گا جو انمت جیون کے لئے امرتا رہے گا میرے پریوں ایسو مسیح نے جو یہاں پر اس جل کی بات کیا ہے وہ اپنے اس جیون کا جل ارتات اپنے وچن کی بارے میں بات کیا ہے کہ جب تک منوشی میرے وچن کو سن کر اپنے آپ کو نیا نہیں کرے گا تب تک اس کے وہاں منوشی شورگی میں پرویش نہیں کرے گا کیونکہ اسے جل کے دوارا یعنی پرمیشور کے وچن کے دوارا اور پویت آتما کے دوارا اسے جنم لینا ہوگا کہتا ہے کہ اس لئے کہ جب تک کوئی منوشی جل اور آتما سے نہ جنمے گا تب تک سورگی کے راجی میں پرویش نہیں کرے گا اس لئے ہمیں پرمیشور کے وچن کو سن کر گرہن کرنا اور اپنے آپ کو بدلنا ارتات نیا جیون نیا جنم لینا بہت ضروری ہے کیونکہ پرمیشور کا جو وچن ہے وہ جیون کا جل ہے جب ہم اس جل کو گرہن کرتے ہیں اس جل کو ہم گرہن کرتے ہیں تو ہمیں ایک نیا جیون ملتا ہے کیونکہ وہ جل ہمیں نیا جیون دیتا ہے جب ہم جل کی دوارہ نیا جیون پاتے ہیں تو پرمیشور شورگ سے آتما دیتا ہے اس لئے وچن کہتی ہے کہ جب تک کوئی جل اور آتما سے نہ جنمے سورگ کے راج میں پرویش نہیں کرے گا کیونکہ جو سریر کا جنمہ ہوتا ہے وہ سریر ہوتا ہے اور جو آتما سے جنمہ ہوتا ہے وہ آتما ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک بیقتی کو آتما سے جنم لینا بہت ضروری ہے کیونکہ وچن کو سن کر اپنے آپ کو نیا کریے تب آپ کا جیون نئے سیرے سے شلو ہوتا ہے جب ہم وچن کو سنتے ہیں ہمارے اندر بدلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب پرمیشور اپنی آتما دیتا ہے تو آتما اپنے آتمک جیون کے پرتی ہمیں لے چلتی ہے جیون کے آتما آتما کے مارگ پہ ہمیں لے چلتی ہے تب ہم آتما کے دوارہ جیون جیتے ہیں اور جب ہم آتما کے دوارہ جینا چالو کر دیتے ہیں تو ہم آتما ہو جاتے ہیں اس لئے پربو نے کہا آچمبہ مت کر کہ جو میں نے تجھے کہا کہ تجھے نئے سری سے جن ملے نہ آوشش ہے کہا کہ اس بات کو شن کر آچمبہ نہ کر پرنتو اپنے آپ کو نیا کر نئے سری سے تُو آتما کے دورہ جن ملے آوشش ہے کہ تُو سور کے راج میں پربیش کرے گا اس لئے میرے پریوں آئیے ہم آج صبح کی پرارتنا ہرے کے لئے کرتے ہیں آنکھوں کو بند کرئے اور پرارتنا کو سنیے جرور ہے کہ آج پورے دن اس پرارتنا کے دورہ پربو آپ کو سرکشت رکھے گا اور پورے دن کی آسے سے آپ کے جیون میں دے گا یہ شورگ اور پرتوی کے پربو میں اترہ دنیوات کرتا ہوں جگت کے نرمان کرتا ہوں میں اترہ دنیوات کرتا ہوں جگت کے جوتی میں اترہ دنیوات کرتا ہوں یہ مہان پرمیشت تُو نے بڑھا ہی شامرشپ نے بڑھا ہی جیسے ساکاس و پرتوی کو گنایا تیری نگاہیں شو بیسو گھنٹا منوسیو کی چال چنمپٹی کی رتی تیرا نام سے ناو کا یہ ہو آہے تجھ سچا دائت تو پرمیشت تو ہی جگت کا کرتا ہے یہ پرمیشت میں آپ کو دنیوات دیتا ہوں میں آپ سے بنتی پرارتنا کرتا ہوں کہ سورگ سے اپنے لمبے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ جتنے بھی لوگ تیری پرارتنا کو سننے والے پرمیشت ہر ایک کے جیون میں اپنے عدبوت آسیش کو اتار تاکہ ہر کوئی آسیشوں کو پاکر ترپ تو ہو جائے اوہ مان پرمیشت ہم پرارتنا کرتے پرمیشت تجھے دھنیوات دیتا ہوں کہ آج پوری رات ہر ایک کو سمحال کر رکھا سورچت رکھا بھلا چنگا رکھا ہر ایک کو تُو اچھا نید دیا یہ پرمیشت ہم دھنیوات دیتے ہیں کہ آج یہ پرمیشت نئی شبہ نیا دن نیا جیون ہر ایک کو دیا ہم تجھے دھنیوات دیتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ پرمیشت جو نیا دن ہر ایک کو دیا ہے آج پورے دن ہر ایک کو سمحال کر سورکشت رکھ کہ کوئی دھوک تکلیب کوئی شمشت ہے کوئی بیپتی بیماری کلیش پدروں کسی کے جیون میں نہ آنے پائے نہ ہی کوئی جیون میں درگھٹنا ہو ہر پرکار کی بلا ہے ہر پرکار کی درگھٹناوں سے ہر ایک کو بچا کر رکھ اوہ مہن پرمیشت اور ہم پرارتنا کرتے پیتا ہی پرمیشت ہر ایک کے جیون میں تو ادھوٹ انوخہ سامرت اترنے دے ہی پرمیشت تاکہ جیون میں وہ ہمیشت آنندیت ہو آج پورے دن ہی پرمیشت ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پائے ہر پاپ ہر گناہ سے انہیں بچا کر رکھ اوہ مہن پرمیشت ایسا ہونے دے پرارتنا کرتا ہو پیتا ان میں سے جتنے بیمار ہیں اوہ مہن پرمیشت ان کے آنکھوں کی پریشانیہ تو دور ہو جائے کان کی پریشانیہ دور ہو جائے ان کے دانت میں پریشانی ہو تو دور ہو جائے پرویشو کے نام سے آگیا دیتا ہوں رینڈ کے ہڈیوں میں تکلیف ہو تو رینڈ کے ہڈیوں کی تکلیف نکل جائے بلاڈ پیشن، شوکر کی بیماری نکل جائے پرویشو کے نام سے آگیا دیتا ہوں ان کے سریعے کے اندر دمہ، یچائی بھی، ٹی بھی، کانسر، نسٹ ہو جائے جس کا لیور خراب چنگا ہو جائے جس کا کڈنی خراب ہو چنگی ہو جائے گیش کی بیماری سے چنگائی ملے پرویشو کے نام سے اپینڈس کی بیماری، ہارنیا کی بیماری فائلیریہ، تھائرائیڈ، نسٹ ہو جائے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اٹھنے لگے پیر نہیں چلتا چلنے لگے لکوے کا بیمار چنگا ہو جائے ٹی عمر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے جکھام خاصی بکھار نسٹ ہو جائے پرویشو کے نام سے ٹائفائٹ ملیریا کا بخار نکل جائے پرویشیو کے نام سے سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلی ہے تو پتھلی نشٹ ہو جائے پرویشیو کے نام سے اُلٹی دست کی بیماری پیچس پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کا چرم روک نکل جائے کھاج کچھ لیا نشٹ ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے شفید داگ نشٹ ہو جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں ان کے سری کے اندر پیلیا شنو فیلیا کی بیماری لہو پانی کی بیماری ہو تو نکل جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں جس کے سری میں کوئی دھوشتہ آتما نکل جائے دھوشتہ آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں پرمیشور انہیں شنطان دے کر آسز دے ان کے گرب کے اندر سوجن ہو سوجن نکل جائے گلٹیاں ہو تو گائب ہو جائے پرویشیو کے نام سے گرب پھلون تو ہو جائے گرب میں شنطان کے اتفتی امان پرمیشور امپرارت نہ کرتے جس کے سر کا بال جھڑنا بند ہو جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں کہ دھات کی بیماری نشٹ ہو جائے دھات کی بیماری نکل جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں سریر کے ہر انگ کی ہر بیماریا آج ابھی اسی چھنڈ نشٹ ہو جائے پرویشیو کے نام سے آگے دیتا ہوں امان پرمیشور امپرارت نہ کرتے ان کے جیون میں عدبت انوکہ آسیش اترنے دے تاکہ یہ پرمیشن کے جیون میں جو بھی سمسیائیں وہ ساری سمسیائیں دور ہونے پائے وہ مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے جتنے بھی پڑھائی لکھائی کرنے والے لوگ ہیں ان کو اچھی گیان اچھی بدھی سے بھر دے پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے اپنے ہر ایک لکش کو پورا کرے جیون میں شدہو تیرے مارک پہ چلتے رہے وہ مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے کہ یہ پرمیشن ہر ایک کو تو اچھی گیان اچھی بدھی دے تاکہ یہ پرمیشن تیرے بتائے گے مارک پہ ہر کوئی چلنا چالو کرے وہ مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے کہ یہ پرمیشن ہر ایک کے جیون میں ہر ایک کے گھر پہ آسیش دے تاکہ گھر کا بندار بھرے ان کے روزی روزگار کام دندے وزنس بیاپار کے اوپر آسیش دے بڑھتری برکت ہو جس کے پاس روزگار نہیں اسے روزگار دے کر آسیش دے نوکری نہیں اسے نوکری دے یہ پرمیشن جو گریبی کے سراب میں ہو گریبی کے سراب سے چھڑکا رہا پائے جو کرج سے دبائے کرجہ سے چھڑکا رہا پائے مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے جس کے پاس گھر نہیں اسے گھر ہو جس کے پاس چلنے کا سادن نہیں چلنے کا سادن ہو میرا مہان پرمیشن جیون کی ہر منوکام نائے پوری ہو یہ پرمیشہ کوٹ کا جاری میں کوئی مقدمہ ہو تو مقدمہ سے باہر نکلے اوہمان پرمیشہ اور ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشہ ہر ایک کے جیون میں جتنے لوگ پرارتنا کو سندھے ہیں ان کے جیون میں یہ پرمیشہ اپنے آسش کو آنے دے ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشہ ان کے گھر ان کے پریوار میں لڑائی جھگڑے ہیں تو یہ پرمیشہ اور لڑائی جھگڑے سماپ تو ہونے پائے پتی پتنی کے بیچ میں لڑائیاں ہو تو بلکل سماپت ہونے پائے پتی پتنی ایک مط ایک من ہو کر ملدل کا پریم کا جیون جیئے او مہاں پرمیشو ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ ہر ایک گھر پریوار میں ہے پرمیشو سورگ کی آسیشیں اترنے دے تاکہ گھر پریوار کا ہر صدر سے آنندیت اور بھلا چنگا ہم پرارتنا کرتے ہیں پرمیشو بارڈر کے نوجوانوں کے لیے کہ پرمیشو انہیں اپنے سورگ دوتوں کو بھیج کر ان کی شایتہ ان کی مدد کرتا کہ وہ سورکشت بھلے چنگے ہو او مہاں پرمیشو ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ اپنے دیش کے ہر ایک بیقتی کے لیے کہ پرمیشو اس دیش میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہر کوئی تیرے آسیش کی دوارہ ہمیشہ بھرا رہے یہ پرمیشو ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ جو تجھے نہیں جانتے ہیں پرمیشو تجھے جانم اور تجھے پہچانے تجھے وشواس کرے تجھے جانے کہ تُو ہی سچا پرمیشو رہے ہم پرارتنا کرتے ہیں پرمیشو اس دیش کے قانون کے لیے کہ یہ پرمیشو اس دیش کی قانون بیوستہ سعی دھنگ سے چلنے پائے ہاں میرے مہاں پرمیشو ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشو اس دیش میں جتنے بھی ساسن پرشاسن کے لوگ ہیں ہر ایک کو اپنی گیان بدش سے پرپور کر تاکہ یہ پرمیشو سرکشت بھلے چنگے رہیں اور اپنے دیش کی سیوہ اچھے دھنگ سے کرنے پائے ہاں میرے مہاں سوامی ہم پرارتنا کرتے ہیں پتا جتنے لوگ تیرے پرارتنا کو سننے والے ہیں آج کسی کے جیون میں کوئی نراسہ ہو تو پرمیشو اس کی نراسہ کو ختم کر کے ان کی نراسہ پر آسے دے کہ وہ آسہ میں بدل جائے یہ پرمیشو ہم پرارتنا کرتے ہیں آج کسی کے جیون میں کوئی پرارتنا ہونے والی ہے تو ہر ہانیا کو روک میرے پربو ہم پرارتنا کرتے ہیں کیونکہ تیرے وچن میں لکھا جو بشواث کرتا لجت نہیں ہوتا ہے سب تیرے بشواث ان کے بشواث کے انشار ان کے جیون میں انہونا چمتکار ہونے دے کیونکہ پربو آپ نے وچن میں کہا ہے کہ جیون کا سوتا تیرے ہاتھ میں ہم تیرے پرکاس کے دورہ پرکاس پائیں گے تو پربو ہم سب کے جیون کا سوتا تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں یہ پرمیشو تو اپنے پرکاس کے دورہ پرکاس مان کرتا کہ جیون کا اندکار اور گھر کا اندکار پریوار کا اندکار مٹنے پائے کیونکہ پربو آپ کے وچن میں لکھا ہوا ہے کہ جیدی تو پرمیشو کو سرانستانہ اور دھام مان لیا کوئی بھی پتی تجھ پر نہ پڑے گی نہ ہی کوئی دکھ تیرے ڈیرے کے نکٹ آئے گا کیونکہ پرمیشو یہ ہو اپنے شورک دوتوں کو تیرے نمیت تاگیا دے گا تو جہاں کئی جائے وہ تیری رکھشا کرے اوہ مہان پرمیشو ہم پرارت نہ کرتے ہیں اپنے شورک دوتوں کو ان کے لئے آگ گیا دے کہ شورک دوت ان کے پرانوں کی رکھشا کرے ان کے جیون کی رکھشا کرے ان کے سرین کے گھر پریوار کی رکھشا کرے اوہ مہان پرمیشو اشتر دیوان اندی تیرے رکھشا خوچ میں بندے رہے یہ میرے مہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں ان کے سرین کے گھر پریوار میں تو انہونا آسیش اتار میرے مہان پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں اس مسیح تیرے نام سے ہر ایک کے لیے تیری آسیش اور تیری چنگائیاں مانگتے ہیں آمین پرمیشور ہر ایک کو آسیش دے گاڈ بلیس یو دھنیواد گاڈ بلیس یو دا جبیان کنید